ہائی پرینز ہم کاجن آج ہم ریکشن کرنے والے ہیں ملکول موت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تو چلے بھی شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے جن کا نام ازرائیل ہے تریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں کہا جاتا ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے اسی طرح وحب بن ابن منبا کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا سواری کے لیے بہترین سواری مگائی اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوقت اور متقبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراغندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا لیکن بادشاہ نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس نے کہا میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں بادشاہ نے کہا میرے اترنے کا انتظار کر اس نے کہا نہیں اسی وقت کام ہے یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اپنی ضرورت بیان کر اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اس نے کان میں سرگوشی کی میں ملک الموت ہوں یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑ کھڑا گئی وہ کہنے لگا مجھے اتنی محلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی باز ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و ایال کو الودا کہہ دوں ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی حجازت نہیں اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و مطا کو نہیں دیکھ سکے گا یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بھی جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا حضرت آمش ایک حقائت بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے جب مجلس برخواست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے یہ بات سن کر وہ شخص بہت گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں حضرت سلیمان نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلان صاحب کو کیوں گھور رہے تھے ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلان علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی ایک بندہ مومن سے ملک الموت کے ملاقات کا واقعہ یوں ہے کہ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے اس نے کہا ضرور کہو ملک الموت نے کہا میں ملک الموت ہوں اس نے کہا کہ خوش آمدید آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا ملک الموت نے کہا جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو اس شخص نے کہا مجھے خدا کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں آپ میری روح قبض کر لیں ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے اس نے پوچھا تمہیں اس کا اختیار ہے ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا اس نے کہا کہ میں سجدہ کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں اس نے خدا کے ہاں سر سجدے میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی منبع ایک واقعہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی دنیا میں جس کی شان و شوقت کے ڈنکے بچتے تھے ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے ان سے پوچھا اے ملک الموت آپ کو کس کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا ملک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی اور اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا ملک الموت نے کہا کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ماہ شابان کی پندرہ تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں عطا کہتے ہیں کہ انسان نکاح کرتا ہے مکان تعمیر کرتا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے حضرت حسن بسری کہتے ہیں ملک الموت ہر روز تین مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس سے شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا عزیز خاتین و حضرات اس زندگی میں ہر شخص اپنے فائدے کے لیے تاگو دو کرتا ہے اپنے معاملات سوارنی اور ذرائع معاش کے لیے کوشش کرتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو سوارتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر سے نوازا اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر و بھلائی ہے اور انہیں آگ کے عذاب سے تحفظ دیا جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے لیے دور دھوک کرتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گل شرے اڑاتے ہیں اور ڈنگروں کی طرح کھاتے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے کسی بھی تمنا یا کام کی ایک انتہا ہے وہاں پہنچ کر وہ ختم ہو جائے گا فرمان باری طالع ہے اور بے شک تیرے رب کی طرف ہی ہر چیز کی انتہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے تمام دلوں کے لیے مصروفیات ہر ایک کے دل میں تمنائے اور سب کے لیے عظم و ارادہ پیدا کیا وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہے نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ سب پر بھاری ہے فرمان باری طالع ہے اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر تمہاری کوئی مرضی نہیں لہٰذا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا موت اس دھرتی پر تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے اس دنیا میں ہر زی روح چیز کی انتہا موت ہے اللہ تعالیٰ نے موت فرشتوں پر بھی لکھتی چاہے وہ جبرائیل، میکائل اور اسرافیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں حتیٰ کہ ملک الموت بھی موت کے موں میں چلے جائیں گے فرمان باری طالع ہے اس دھرتی پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی صرف تیرے پروردگار کی ذات ذل جلال والکرام باقی رہے گی موت دنیاوی زندگی کی انتہا اور اخروی زندگی کی ابتداء ہے موت کے ساتھ ہی دنیاوی آسائشیں ختم ہو جاتی ہیں اور میت مرنے کے بعد یا تو عظیم نعمتیں دیکھتی ہے یا پھر دردناک عذاب موت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے موت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تمام مخلوقات پر اس کا مکمل تسلط ایا ہوتا ہے فرمان باری طالع ہے اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کتا ہی نہیں کرتے موت انبیاء کرام کے علاوہ کسی سے اجازت نہیں لیتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے اس لیے موت ہر نبی سے اجازت طلب کرتی ہے ایک روایت میں ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیشہ رہنے یا موت کا اختیار دیتا ہے تو انبیاء کرام موت پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں عجر عظیم اور دنیا کو وہ معمولی چیز جانتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد کی زندگی میں مشکلات سے بچائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین تو ہوتا اچھا ہوتا اور لاس میں انہوں نے کہا کہ ہر نبیوں کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کب نہیں مطلب مرنے کے بارے میں اور دھرتی پہ رہنے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کیونکہ ان کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں آخر کیا ہے اس لئے ان کو میرے خال سے پوچھا جاتا ہوگا نہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو ایک توفہ کہا جائے کیونکہ وہ نبی ہے اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اسلام کی اور لائے ہیں اس وجہ سے میرے خال سے ان کو ایک توفہ ہوگا اللہ کی اور سے کہ آپ کا من چاہے جتنا آپ رہ سکتے ہیں دھرتی پہ اور پھر بھی وہ موت کو پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کے پاس رہنے اچھا لگتا ہے اور جنت بھی ان کو مادم ہوگی کہ مادم ہی ہوتی ہے میرے گل سے سب کو اور مطلب وہ ان کو اس سے پڑھتا ہے کہ اللہ کے پاس رہنے کو ملے گا اور ان کے اس دھرتی کے جیون کو وہ کچھ بھی نہیں مانتے جو ہم جی رہے وہ صرف اچھے مطلب اللہ کی عبادت کو مانتے ہیں اور اللہ نے سب فریشتوں کو بھی ان کی موت بھی لکھی ہوئی ہے سب کو موت ہے حضرت زبرائیل اور ملک الموت کو بھی میرے خیال سے اور موت کو بھی موت ہے ہاں تو ہم کچھ بھی نہیں ان کے سامنے اگر ایسا سوچا جائے تو کائنات میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے جو ختم نہیں ہوگی سب کچھ ختم ہونے والا ہے اور موت جو سب کو موت دیتی ہے اسے بھی ایک بار مرنا پڑے گا صرف اللہ کے حکم سے تو موت سب کو ہے اور یہ ریالیٹی ہے سب کے جیون کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ موت سب کو آنی ہے اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں سب سے برا کب لگا جب روح کب کرتی ہو تم موت سے پوچھا گیا تو اس نے ایک جنگل میں اکیلی پریگننٹ لیڈی کا اس نے بتایا جب پہلی بار بچے کو جم دیا تھا اس نے اور ملکل موت کو ایک حضرت نے پوچھا تھا حضرت سلیمان حضیل سلام سے کہ آپ اتنے بڑے دھرتی پہ سے روح کیسے کبز کرتی ہو تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے دھرتی کچھ بھی نہیں جیسے پلیٹ ہے ویسے اس میں سے ہمیں چن چن کر سب کو نکلتا ہو اور اے روح میرے دو انگلیوں کے بیچ میں سما جاتی ہے تو آپ سوچ سکتے کہ ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اگر پھر بھی آپ بہت بڑے تیس مار خان لگتے تو صدر جائیے اور جلدی سے اپنے اچھے کام سٹارٹ کیجئے اگر آپ ابھی تک برے کام کرتے رہے تو اچھے کام تو سب کرتے ہوں گے تو ویڈیو بہت اچھا تھا تو چلے اگرے ویڈیو ملی ملی